بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ام پرفیسر عابد عمر فرام گرپ انسٹیوٹ ملتان دیکھو بڑا آج ہمارا بائیو مالیکیول کا جو یونٹ ہے وہ ہم اس کو مکمل کرنے جا رہے ہیں اس کا لاس پارٹ ہمارا رہ گیا تھا انزائمز جو کہ آج ہم شروع کرنے لگے ہیں چلیں دیکھو بڑا انزائمز کیا ہوتے ہیں آپ جانتے ہو کہ انزائمز ایک بائیولوجیکل ایکٹیف پروٹین ہوتے ہیں یہ ایک پروٹین ہوتی ہے یہ اصل میں گلوبلر پروٹین ہوتی ہے کونسی پروٹین ہوتی ہے گلوبلر آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کو ترشیری کی ایکزیمپل کے اندر جو ہے وہ لکھا تھا اس کا کام ہوتا ہے کسی بھی کیمیکل ریکشن کو سپیڈ اپ کرنا کسی بھی کیمیکل ریکشن کو سپیڈ اپ کرنا without being used کہ یہ اس کے اندر استعمال بھی نہیں ہوتی دیکھیں میں آپ کو بدا دیتا ہوں جو ریکٹنٹ جس کے اوپر انزائم ورک کرتا ہے ریکٹنٹ جس کے اوپر انزائم ورک کرتا ہے اس کو سبسٹریٹ کہا جاتا ہے کیا کہیں گے سبسٹریٹ اور اس کو S سے زاہر کہا جاتا ہے دیکھیں میں لکھتا ہوں S پلس E E stand for انزائم ان کا ایک کمپلیکس بنے گا this will call انزائم سبسٹریٹ کمپلیکس اس میں یہ جو S ہے this will be convert into product اور E جو ہے وہ at the end of the time بلکل ویسے کے ویسے واپس ہارے گا تو that's why I love's لکھا ہوا ہے without being consumed یہ اس لئے لکھا ہوا ہے کیونکہ at the end of the reaction جو ہے وہ انزائم جو ہے وہ واپس آلیا جاتا ہے میں بتاتا جاؤں کہ انزائم کسی بھی chemical reaction کو start نہیں کرتا کسی بھی chemical reaction کو start نہیں کرتا بہت اس کو already جو reaction چل رہا تھا اس کی speed کو جو ہے وہ enhance کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں تمام کے تمام انزائم نیچر میں protein ہوتے except one انزائم کے اس انزائم کا نام ہوتا ہے بیٹا ribozyme یہ exceptional case ہے یہ nucleic acid کا بنا ہوتا ہے کس کا بنا ہے this will made of nucleic acid باقی تمام کے تمام انزائم جو ہوتے ہیں وہ بیٹا جو ہے وہ protein کے بنا ہوتے ہیں چلے اس کے بعد انزائم کا پورے کا پورا part active نہیں ہوتا انزائم کا ایک مخصوص part ہوتا ہے جو کہ active ہوتا ہے جس کو active side کہا جاتا ہے یہ ایک three dimensional small cavity ہوتا ہے آپ دیکھو نا یہ ایک cavity ہے cavity ہوتی ہے جو کہ few amino acids کے اوپر جو ہے بیٹا وہ مشتمل ہوتے ہیں اسی کے اوپر انزائم کی specificity جو ہے بیٹا وہ rely کرتی ہے یہ بات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں چلے دیکھیں یہ جو active side ہوتے ہیں basically اس کے two parts ہوتے ہیں binding side and catalytic side binding side کا کام ہوتا ہے recognize کرنا اپنے substrate کو اپنے actual substrate کی پہچان کرنا اور اس کو identify کرنا یہ اس کا کام ہوتا ہے نہ صرف identify کرنا بلکہ اس کو جو ہے بیٹا وہ active side کے ساتھ attach کروانا یہ بھی binding side کی جو ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے پھر جب جو ہے بیٹا ان دونوں کی location same ہے function میں فرق ہے ان کی جو ہے بیٹا location یا structure کے اندر کوئی فرق نہیں ہے کوئی separation نہیں دکھائے گی کہ یہ binding ہے یہ catalytic ہے ایک ہی جگہ ہوتی ہے اس کا اسی حصے میں سے جو ہے بیٹا وہ کام ہوتا ہے کہ وہ اس کو identify بھی کرے اور bind کرنے میں بھی help کرے پھر جیسی binding ہو جاتی ہے second جو ہے وہ work وہاں سے start ہو جاتا ہے this will be the catalytic side یہ catalytic side جو ہے بیٹا catalyze کرتی ہے اس substrate کو اور تبدیل کر دیتی ہے اس کو product میں اور enzyme add the end of direction ویسے کہ ویسے واپس جو ہے بیٹا وہ آ جاتا ہے چلے اچھا اس کے بعد جو ہے بیٹا ہمارے پاس جو ہے بڑا important جو ہے بیٹا وہ point ہے digital visa co factor اب یہ co factor کیا ہوتے ہیں دیکھیں میں نے ابھی بتایا کہ enzyme protein part ہے لیکن اپنے کام کو proper perform کرنے کے لیے ان کو کچھ helpers چاہیے ہوتے ہیں مددگار چاہیے ہوتے ہیں اور یہ جو helpers ہوتے ہیں دیدار non protein parts یہ nature میں non protein ہوتے ہیں یہ helper ٹھیک ہے نا یہ کس لئے چاہیے تاکہ enzyme اپنا کام زیادہ proper کر سکے زیادہ proper function for form کرنے کے لیے ان کو co factor required ہوتے ہیں چلے ٹھیک ہے یہ تو آپ کو پتا چل گیا کہ co factor non protein part that will required for the proper functioning of enzyme اب اس کی significance کے مطلب co factor کیا کام کرتے ہیں کس طرح help کرتے ہیں enzyme کو یہ بات ہم discuss کر رہے تھے دیکھیں بیٹا co factor سب سے پہلی بات تو act کرتے ہیں as a bridge اب bridge کیا کرتا ہے bridge کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دو کناروں کو آپس میں attach کرتا ہے دریا کے دو کنارے آپس میں attach ہو جاتے ٹھیک ہے نا تو اسی طرح یہاں سے مطلب نکلا کہ یہ attachment میں help کر رہا ہے اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں جن کو یہ attach کرنے میں مدد کر رہا ہے وہ ہیں substrate اور enzyme enzyme اور substrate ان دونوں کو attachment کے اندر جو ہے بیٹا یہ help کرتا ہے پھر جو co-factor ہوتا ہے وہ chemical energy کا بھی source ہے ایک energy ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں activation energy اس کو provide کرنے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے co-factor ایک activation energy ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم energy جو reaction کو شروع کرنے کے لئے required ہوتی ہے minimum amount of energy required to start reaction ایک reaction کو شروع کرنے کے لئے جو energy درکار ہوتی ہے اس کو provide کرنے میں co-factor کا بہت اہم کردار جو ہے وہ ہوتا ہے چلے یہ یہاں سے آپ کو idea کو اپنا co-factor کی تین types ہوتی ہیں سب سے پہلی پہلی جو ٹائپ یہاں پر mention ہے وہ ہے کو enzyme اب یہ کو enzyme ہوتا ہے this will be a non protein part یہ نا vitamin سے ڈرائی ہوتا vitamin اس کی example نہیں ہے vitamin اس کی example نہیں ہے but یہ vitamin کا بنا ہوتا ہے اس کی example میں ہے this will be the example of this one یہ اس کی example میں نہیں آتے نیڈ نیڈ اس کی example ہے نیکوٹین ایڈین دائن دائن نیکلوٹائی structure ہوتا یہ کو enzyme کی example ہے وائٹمن بی ہوتا اصل میں اور دوسری بات جو نونڈ کرنے والی ہے یہ organic nature کا ہوتا تیسری بات یہ لوسلی اٹیچ ہوتا یہ اسی طرح یہ organic nature ہوتا ہے اور یہ اس example نیڈ ہوتی ہے یہ بات آپ نے یاد رکھ لیں چلیں آگے چلتے نیکس اس کے بعد پروستیٹک گروپ پروستیٹک گروپ جو ہوتا اگر نان پروٹین پارٹ کوولینٹلی باؤنڈ ہو کون سا باؤنڈ بنا لیں کوولینٹلی باؤنڈ بنا کی nature ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ بات آپ بتانے لگ دیکھیں اس کی example آپ کی book کے اندر given ہے but enzyme والے part میں given نہیں ہے دیکھیں آپ نے پڑھا ہوگا اس کی example میں جو ہیم گروپ ہوتا نا ان سائٹو کروم ہیم جو گروپ ہوتا example ہے اب سائٹو کروم enzyme ہوتے ہیں جو oxidation reduction کرتے ہیں electron transport chain کے اندر یہ ان کا part ہوتا ہے ہیم گروپ اور یہ ایکٹ کرتا ہے ایدہ پروستیٹک گروپ اور یہ electron transport chapter number 11 میں یہ example بھی mention ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد ایک اور چیز آپ شیئر کرنی ہے وہ کیا ہے چلے وہ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں ایک اور اس میں ہوتی ہے جو تیسری ٹائپ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں activator اس کو کیا کہتے ہیں activator اب activator میں پہلی بات یہ detachable ہوتا ہے detachable detachable کا مطلب ہوتا ہے کہ جب ضرورت ہوگی یہ attach ہو جائے گروپ پڑھا یہ دونوں organic nature تھے جبکہ یہ جو ہوتا ہے یہ inorganic nature ہوتا ہے یہ inorganic ہوتا ہے یا اس کے علاوہ تیسری بات جو نوٹ کرنے والی ہے یہ ڈائی ویلنٹ ہوتا ہے ڈائی ویلنٹ میٹل آئین ہوتی ہے کوئی یہ تیسری بات نوٹ کرنے والی چوتھی بات میں اس کی اگزمپل ہے جیسے آجاتا ہے زنگ آجاتا ہے جیسے مگنیشم آجاتا ہے یہ میٹل آئیں گے جیسے کوپر آجائے گا یہ اس کی اگزمپل میں آتے ہیں ڈائی ویلنٹ میٹل کے اچھا اب یہ ایک 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 دے 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 ایک بھی نہیں ہوتا یہ اس کا ایک ٹیویٹر ہے میگنیشم آئی میگنیشم آئی کے ساتھ اٹیچ ہوں تب یہ ورکنگ کرتا تو ایک 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 انزائم میگنیشیم جو ہے وہ اس کا ایکٹیویٹر جو ہے بیٹا وہ ہوتا ہے یہ باتیں آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے اس ایریے میں سے یہی ایم سی کیوز آتے ہیں جو میں نے آپ کو ابھی ابھی ڈسکرائب کیا ہے چلے اس کے بعد نا انزائم نا دو طرح کا ہوتا ہے انزائم کتنی طرح کا ہوتا ہے انزائم جو ہے نا بیسکلی وہ دو طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک انزائم دیکھیں یہ انزائم انزائم without cofactor اگر انزائم نا کو فیکٹر کے بغیر ہے کو فیکٹر ہے ہی نہیں اس کے ساتھ اٹیک تو ایسے انزائم کو ایپو انزائم کہتے ہیں mostly انزائم کو non protein part چاہیے ہوتا ہے few examples کو چھوڑ کے تو اگر وہ کو فیکٹر کے بغیر انزائم ہے تو وہ ایپو ہے اور mostly یہ inactive ہوتا ہے کہ جب تک اس کو اس کا ایکٹیویٹر نہیں مل جاتا جب تک اس کو کو فیکٹر نہیں مل جاتا چاہے وہ کو انزائم ہو چاہے وہ پروسٹیڈی گروپ ہو یہ دیکھیں نا یہ لکھا ہے کو فیکٹر تو یہ کو انزائم ہے یہ اس کے ساتھ اب دیکھیں یہ اٹیچ ہو گیا اب یہ complex بن گیا انزائم انزائم پلس کو فیکٹر ٹھیک ہے نا تو انزائم پلس کو فیکٹر والی بات ہو دونوں چیزیں اگر شامل ہے تو اس کو بیٹا آپ holo انزائم کا نام دیتی ہو کیا نام دیتی ہو holo انزائم یہ active form ہے انزائم یہ active ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جب تک جو ہے کو فیکٹر اٹیچ نہیں ہوگا اس وقت تک substrate بھی اٹیچ نہیں ہو سکتا پہلے کو فیکٹر اٹیچ ہوگا انزائم ایکٹیو ہوگا پھر اس کا genuine substrate اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو holo انزائم جو ہے بیٹا کو فیکٹر پلس انزائم کو کہا جاتا ہے جبکہ کو فیکٹر انزائم مائنس کو فیکٹر that will be equal to اپو انزائم چلیں یہ دیکھیں یہ اپو انزائم اور کو انزائم کے بارے میں holo انزائم کے بارے میں یہاں پر لکھا ہے اس کے بعد ہے بیٹے occurrence of انزائم اس کا مراد ہوتا ہے کہ انزائم کہاں پر موجود ہوگا کہاں یہ پایا جائے گا دیکھیں جو reaction جہاں پر ہوتا ہے نا اس کا relevant انزائم بھی وہیں پر ہوتا ہے مثلا دیکھیں photosynthesis کی بات کر لیتا ہے دیکھو بیٹا photosynthesis آپ جانتے ہو chloroplast میں ہوتی ہے ایسی ہے نا تو photosynthesis کرنے والے تمام کے تمام انزائم chloroplast میں ہوں گے لائٹ reaction والے تھالاکائٹ کی سرفس پہ ہوں گے اور جو ڈار reaction کرتے ہیں وہ chloroplast کے stroma میں ہوں گے یہ بعد میں نے آپ کو chapter number 4 یعنی unit 1 میں بتائی تھی آپ کو اسی طرح جو cellular respiration کرنے والے انزائم ہیں وہ سارے کے سارے mitocondria کے اندر پائی جاتے ہیں سے ایک اور reaction ہے glycolysis آپ یہ جانتے ہیں کہ glycolysis cytosol میں ہوتی ہے تو glycolysis کرنے والے سارے کے سارے انزائم کہاں موجود ہوں گے cytosol میں ہوں گے یہ اکرنس ہے یہاں سے بھی mcq جو ہے بیٹا